جب یہاں پہ بجت دیر سے شروع ہوا پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی یہ ایک روایت ہے نیشنل اسمبلی سے لے کر جتنے بھی پروینشل اسمبلیز میں بل پیش ہوتا ہے بجت پیش ہوتا ہے اسی لیے یہ رولز بنے ہوئے ہیں کیونکہ تاکہ اقصدیت اور اقلیت یہ فیصلہ نہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے رولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے جو رولز ہیں قوائد و زوابط جن کے تحت یہ اسمبلی چلتی ہے وہ یہ ہے ہمارے رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنیس نائنٹی سیونٹی فور اس کے تحت میرے بھائی موپ نے کہا کہ ایک سو انیس آرٹیکل ایک سو انیس یا سیکشن ایک سو انیس اس سے پہلے ایک سو ستارہ آتا ہے جو چیز پہلے آتی ہے اس کو فوقیت اس آرٹیکل کو ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جمپ نہیں کر سکتے سٹیجز ایک سٹیجز ایک سٹیجز ایک سٹیجز ایک سٹیجز یہ تو یہ سارا کتاب یہ سارا کتاب کسی پی ایج ڈی کے پروفیسر کو دیں اس کو سمجھ نہیں آتا تو عوام آج متوقع یہ کر رہے ہیں کہ ان کے نمائندے آج بجٹ پہ بیعث کریں گے اور بتائیں گے کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے تو آج جو ہے بیعث ہوتی ہے جنابی والا اسٹار آج سپلیمنٹری مطالبات اظہر ہیں قید ایوان کو یہ اختیار ہے کہ کسی سٹیجز پہ بھی وہ پیش کر سکتا ہے آپ اس پہ اپنی رولنگ دیں اور اس سلسلہ کو آگے چلائے ہم یہ ٹیکنیکل ہر چیز کے جو دو دو تین تین مطلب نکال کے اس کو ہم اسمبلی کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور یہ ویسٹ آپ تو آپ تو آپ تو آپ تو آپ تو اکسورٹ کے پڑے ہوئے ہیں ہم تو اکسورٹ والے ہیں بھائی ہم تو یہی مشورہ دیں گے ہم تو اکسورٹ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں آرڈر اینڈرس کاروائی کی طرف آتے ہیں اس طریقے سے ٹیکنیکل تو ہم بھی بہت ساری باتیں کریں گے کہ انہوں نے گا اس دن اسمبلی کے جو ڈاکومنٹس پڑے ہیں وہ ایک بحیثیت ایک ممبر کے کس اختیار کے طاعت انہوں نے پڑے ہیں وہ ٹیکنیکل ہی بتائیں پھر اس پہ اللہ اور رسول کا نام ملہمی بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بے حرمتی ہوئی ہے یہ بلاثمی میں آ رہے ہیں پھر اس پہ بھی آ جائیں نا جی سردار صاحبہ تشریف رکھے کاروائی شروع کرتے ہیں سردار صاحبہ تشریف رکھے کاروائی شروع کرتے ہیں سردار صاحبہ تشریف رکھے کاروائی سے متوجہ وہ پیش کر رہے ہیں وزیراعہ کو ان اخراجات کفارت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جول 2019 کے دوران پسر صلح مد صوبائی ایک سائز برداشت کرنے پڑیں گے آپ تشریف رکھے سردار صاحب بیس کے لیے سردار صاحباب آپ تشریف رکھے آپ تشریف رکھے آپ موسیقی 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 نمائی ہے آپ کے رولز آف پروسیجر کے ادھر رولنگ نہیں دی جاتی یہ آپ کو سیکریٹ کو بھی بتانا چاہیے اور موزیز اراکین کو بھی اس میں ایک سردار ایک سردار میں آ رہا ہوں دوسری دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے یہ وہی کانون میرے آپ میں کدھر ہے سردار آپ کے سامنے پڑھا ہے سردار کدھر ہے سردار آپ کا کانون کدھر ہے چناب اس بھی کر سر میں آپ کسی بھی رولز کو سسپنٹ کر کے اپنی جوہے نہ وہ دے سکتے ہیں وزیر خزانہ مطالبہ نمبر دو جوہے پیش کریں یہ ایک سپیشل سیشن ہے ایک رکم ایک کرو دس لاکھ اتالیس ہزار تیس سو روپے سے مکتاویز نہ ہو وزیرالہ کوئین اخراجہ کی کفارت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام ٹیس جون دوہزار انیس کے دوران بس سلح احمد اس ٹامپ پبداش کرنے پڑے گئے مطالبہ نمبر دو پیش ہوا تو اس میں آپ لوگوں کی رائے چاہیے مطالبہ نمبر دو ملک نصیر احمد شاوانی صاحب ملک نصیر احمد شاوانی صاحب ملک نصیر احمد شاوانی صاحب ملک نصیر صاحب آپ اپنا کٹ موشن پڑھیں ایکہر صاحب دیکھو نا اختر حسین کا کٹ موشن کی آپ نے اجازت دی اگر آپ بیک فرد یہی اسی ایجنڈے کو چلانا ہے اس کی آپ نے سنب لوچ کو اجازت دی میں نے اجازت نہیں دی آپ نے بولا اس کے اختر حسین کی کٹ موشن پڑھے تو آپ ابھی اپنا والا پڑھ دینا وہ تو نہیں ہے جناب اس پیکر صاحب میں بھی نہیں پڑھو گا اپنا والا پڑھے جناب سپیکر صاحب آپ نے اس کو ہند فلور اجازت دی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے خال میں آپ کے زبان سے یہ آپ نے اس کو اجازت دی تو کم از کم اس کو یہ کٹ موشن تو پڑھنے دے رہے بلک صاحب وہ غیرہ حضر ہے کوئی اور اس کی جگہ نہیں پڑھ سکتا یہ نہیں ہو سکتا نا خدا کو مانے یار رسول کو مانے اس صوبے پہ لوگ ہسیں گے اس ہیوان پہ لوگ ہسیں گے یہ سپیشل سیشن ہے اس کو کہتے ہیں سپیشل سیشن ہے بجٹ پہ بجٹ ون ون سکس ون ون سیون ون نائن یہ سارے رولز کے طرح چلتا ہے خدا کو مانو یار سلام علاوہ صاحب جناب یہ سارے مطالبات ضربات میں ہیں گے سپیکر صاحب آپ ہمارے لئے موجز ہیں یہ ایوان ہمارے لئے موجز ہے آپ پشورہ کر لیں